اسلام علیکم میرے نامی یوسف چلال اور جنرل میتھین ایبیلیٹی کی جو ہم نے پاس پیپر قویسٹن سریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم نے تین سو ترانوے قویسٹن کمپلیٹ کرنے ہیں اس کا یہ پارٹ فائف ہے اگر آپ یہ سارے قویسٹن جو ہے وہ تین سو ترانوے قویسٹن آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ ایزی ہی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ہم تین کلاسز رکھیں گے مطلب جب اس کا ون تھرڈ پارٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم تین کلاسز رکھیں گے اور اس کے ساتھ اس میں گرینڈ ٹیسٹ بھی کنڈیکٹ کیا جائے گا آج کی اس سیشن میں ہم 15 قویسٹن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قویسٹن ہے if b equal to 2 then b cube over b square b cube over b square یہ کس کے برابر ہوگا اور b کی جو value ہے 1 جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر 1 کی ہم power جو مرضی لے رہے تو جواب اس کا 1 ہی آتا ہے تو یہاں پہ ہم b کی value put کریں گے 1 کا cube over 1 کا square 1 over 1 equal to 1 تو ہمارا آنسر بھی یہ ہی ہوگا next question logical ہے if it takes 5 minutes to boil 2 eggs اگر 5-2 ہم نے eggs boil کرنے ہیں اکٹھے تو 5 minute لگتے ہیں اگر ہم نے 10 eggs together boil کرنے ہیں تو definitely ہمیں same time لگے گا تو کوئی اس میں change نہیں آئے گا تو ہمیں 5 minutes ہی درکار ہیں اس میں 5 minutes ہی اس کا آنسر ہوگا next step which number can be replaced can be placed at the given question mark of series تو series میں ہم سب سے پہلے pattern check کر رہے ہیں پہلے 3 ہے پھر 6 ہے پھر 15 ہے پھر یہاں پر question mark ہے 123 ہے اور 366 ہے اگر ہم pattern دیکھیں تو اس میں ہر بندے کا طریقہ car اس کو pattern fight کرنے کا different ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 سے multiply کریں 2 سے تو اس میں 6 ہوتا ہے تو یہ تو اس میں نہیں آتا تو اب اس میں یا پھر یہاں پہ کافی difference ہا رہا ہے تو ایک لی کا کار تو ہم یہ ہے کہ اگر ہم check کریں تو 3 کو اگر 3 سے multiply کریں تو 9 آئے گا اور ہم minus کر دیں 3 تو 6 آ جائے گا اب ہم next پہ check کرتے ہیں کہ 6 کو اگر ہم 3 سے multiply کریں تو 18 اور وہی pattern لے کے چلیں تو 15 it means یہ جواب ٹھیک آ رہا ہے next 15 کو multiply کرتے ہیں 45 اور وہی minus 3 کرتے ہیں تو 42 اب یہاں تک تو ہم نے find کر لیا اب جو next two terms ہیں تو یہ ہماری verification کے لیے ہوتی ہے اب ہم ذرا check کرتے ہیں کہ آیا ہم جس series سے لے کے چل رہے ہیں چاہاں next terms ہمیں یہاں سے deduce ہوتی ہیں اس کو multiply کریں تو 6 اور 126 وہی pattern ہم نے لگایا تو 123 it means یہ verified ہے اس سے very next term ہم اس کو verify کر سکتے ہیں 9 6 اور 3 minus 3 366 it means یہ ہماری verified ہے اور 42 replace کر رہے اس question mark کو اور اس کو باقی دیکھیں تو تو اگر ہم square add کرنا چاہیں تو یہاں پر 3 ہے یہاں پر 9 add اور ہے یہاں پر 27 ہے it means 27 add کیا تو جواب 42 آیا تو پھر اس کے بعد 81 ہم try کر لیتے ہیں 42 اور 81 3 123 اسی طرح سے next term بھی verify کی جا سکتے ہیں یہ تو 42 اس کا آنسر ہے جو method آپ کو easy لگتے ہیں آپ اس سے کر سکتے ہیں next question a quantity which does not change is called constant اور جو quantity change ہوتی ہے اس کا آپ نے answer comment بتانے کے کونسی quantity ہوتی ہے جو change ہوتی ہے next question a group of 10 students working one hour per day to complete a job in 12 days in how many days will 12 students in a group working one hour per day finish the same job تو اس question میں one hour common ہے تو یہ just confuse کرنے کے لیے دیا گیا ہے اگر آپ نے previous lecture دیکھا ہے تو اس میں ہم نے اس کا trick کی بات کی تھی تو 10 ضرب 12 یہ ہمارا پہلا sentence ہے اس کو آپ اس میں multiply کر دیں گے اور relation اس کا inverse ہے اور next value کو ہم اس سے divide کر دیں گے تو 12 اکم 12 تو 10 ہمارا right answer ہے اگر اس سے مزید آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو 10 students ہیں 12 دن کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کام کیا ہے 120 اور 1 گھنٹہ انہوں نے daily کام کیا ہے اب students 12 ہو گئے ہیں تو انہوں نے 10 گھنٹے daily کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو inverse اور direct سے methods سے کرنا چاہ رہے ہیں تو well input آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو 10th answer اس کا آئے گا next بالکل same اسی طرح سے question 10 آدمی یہ کام 14 دن میں complete کر رہے ہیں تو چار آدمی کتنے دن میں complete کریں گے تو پہلے sentence تک جو ہمارے پاس given ہے اور next 4 7 اور 5 35 یہ ہمارا correct answer ہے تو کوئی ہمیں اس میں اتنا time نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کو کہہ رہے ہیں next question ہے in an examination 45% students failed 45% fail ہو گئے ہیں 550 اس میں سے pass ہو گئے ہیں تو total students کتنے تھے ہم نے یہ بتانا ہے اب ہمارے پاس جو given ہے total students ہوتے ہیں 100% اس میں 45% تو ہو گئے fail اب جو remaining ہمارے پاس quantity ہے وہ ہے 55% 55% pass ہیں تو ہمارے پاس ایک simple formula ہے x% of y equal to z تو ہم اس میں simple values put کر دیتے ہیں 55% ہمیں given ہے total ہمیں معلوم نہیں ہے اور یہ 550 جیسے ہم اس کا پرسنٹیج ختم کریں گے تو over 100 multiplied by y اور 550 اور مزید اس کو جب ہم simplify کریں گے تو 100 over 55 تو یہ 10 تو 1000 اب اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ اس میں سے اگر 45% fail ہوئے ہیں تو وہ ہمارے پاس 450 آئیں گے تو 550 پاس ہوں گے تو ہم اس question کو verify بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہے ایٹھ لیک ٹونٹی تھاؤزن پچپن پرسنٹ اس نے بینک سے بارو کی ہے تو بلکل سیم وہی فارمولا ایکس پرسنٹ آف وائے ایکول ٹو زیڈ پرسنٹیج اس نے ہمیں خود بتا دی ہے پچپن پرسنٹ آف ایٹھ لیک ٹونٹی تھاؤزن اور زیڈ ہم نے فائنٹ کرنا ہے تو پچپن پرسنٹیج ختم کریں گے اوور ہنڈرڈ تو یہ ہمارے پاس یہ ایکویشن بن جائے گی دو زیرو سے ایسی لی دو زیرو کینسل ہو جائیں گے اب سیمپل ملٹیپلیکیشن کا سوا اور پہلے زیرو لگا دیں گے اور پھر زیرو اگین ایک سو دس اور فور فیفٹی ون چار لاکھ اکامہ نظار اس نے جو پچپن پرسنٹ ہے وہ بارو کی ہے اسی طرح سے اگر ہم سے پوچھے کہ وہ پچپن پرسنٹ اس نے بارو کی ہے تو اس نے ٹوٹل پے کتنا کی ہے تو ہم اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں نیکسٹ سیم اسی میٹھڈ سے سال ہونے والا کوئیسن ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے سکسٹی ایٹ مارکس لی ہے جو کہ اس کا ایٹی فائیف پرسنٹ ہے ٹوٹل کے تو ٹوٹل نمبر کتنے تھے تو اب ہمارے پاس کون سی ویلیو مسنگ ہے ٹوٹل کا لیئی پرسنٹ ایک اس کی ایٹی فائیف پرسنٹ ہے ٹوٹل نمبر ہمیں معلوم نہیں ہے اور ایٹی فائیف پرسنٹ اس کے سکسٹی ہے تو جب ہم پرسنٹیج ختم کریں گے اوور ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بائی اوور سکسٹی ہے تو جب ہم اس کو ادھر لے کے آئیں گے اوور ایٹی فائیف ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ سیمپل نائنٹین سے کر سکتے ہیں فور اور فائیف اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل تو چار زرب دیس ایٹی مارکس ٹوٹل تھے اب اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایٹی فائیف پرسنٹ آف ایٹی یہ فائیف کر سکتے ہیں اگر یہ سکسٹی ایٹ آتا ہے تو ہمارا سوال ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سمالیسٹ نیچرل نمبر سمالیسٹ نیچرل نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سمالیسٹ ہول نمبر کون سا ہوتا ہے سمالیسٹ ہول نمبر تو نیچرل نمبر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہول نمبر آپ نے بتانا ہے نیکسٹ ہے سمالس پرائیم نمبر پرائیم نمبر کی ڈیفینیشن یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دو ڈیوائزر ہوتے ہیں ایک اس کا ڈیوائزر ہوتا ہے ون اور ایک ہوتا ہے یہ کھل تو اسی لیے ون جو ہے اس کنڈیشن پر پورا نہیں اترتا اس کے دو ڈیوائزر نہیں ہیں اسی لیے سمالس پرائیم نمبر جو ہے وہ دو سے سٹارٹ ہوتا ہے دو تین پانچ ساپ اور یہ بہت امپورٹن کانسیپٹ ہے نیکسٹ پیسن ہمارے پاس ایبریج کا ہے ایبریج او فیملی میمبرز ہم نے ایبریج فائن کرنی ہے ایبریج کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے اسیمیشن ایکس اوور ایم تو سیمپل ہم نے ان کو جمع کرنا ہے 49 پلس 56 پلس 63 پلس 35 اور ایم ہمارے پاس 5 ہے 5 نمبر ہے اور 5 سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے جب ہم جمع کریں گے تو 245 اوور 5 سیمپل آپ اس کو جمع کریں اور 49 ان سب نمبر کی ایبریج نیکسٹ پیسن ہے پیریمیٹر آف او سکیر اس 20 سینٹی میٹر لینکھ او بن سائٹ شیل بھی تو پیریمیٹر یہ آپ کے سامنے اس کا فارمولہ گیمن ہے اے پلس اے پلس اے پلس اے پلس اے اے پلس اے پلس اے ایس ایکل ٹو فور اے اور اس کی جو سائٹ ہے وہ اس نے ہمیں بتا دیئے ہیں فور اے اور اے کی ویلیو ہمارے پاس ہے 20 سینٹی میٹر تو ملٹی پلائیڈ بائی 20 سینٹی میٹر تو 80 سینٹی میٹر اس میں آنسر ہے اس کوئیسن میں صرف ایک بات کا مزید اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بہت اوقات وہ سینٹی میٹر اور سینٹی میٹر سکیر بھی لکھ دیتا ہے دونوں جواب دیتا ہے یا پھر وہ سیمپل سینٹی میٹر کی وجہ سیمپل میٹر بھی ساتھ لکھ دیتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ 80 سینٹی میٹر اس کا آنسر ہوتا نیکس ہمارے پاس ہے 10 raised to power 0 تو کسی بھی یہ ہمارے پاس رول ہے کسی بھی نمبر کی اگر power 0 ہوگی تو اس کا جواب بن ہی آئے گا چاہے وہ 10 ہو یا 100 ہو کوئی بھی ہو تو اس کا انصار بن نیکس پیسن ہے ہمارے پاس A man has 180 pens and 9 of them are blue How much in percentage has he blue pens اس طرح کا ایک پیسن ہم کل والے سیشن میں کر چکے ہیں جس میں تھا 6 لاکھ اور 5 لاکھ 70 ازار اس طرح کی value تھی اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں simple آپ find کر سکتے ہیں total ہمارے پاس 180 ہے x percent of y percentage کا question ہے یہ formula لکھ دیں گے اور اب ہم نے اس کی values put کرنی ہے total اس میں 180 ہے اور percentage ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کی اور جو اس کی quantity ہے وہ 9 تو 9 over 180 multiplied by 100 کیونکہ ہم نے یہاں پہ percentage لکھنا ہے تو 1 اور یہ 20 اور یہ 5 5 percent اس کے پاس جو ہیں وہ blue ہیں جیسے میں نے بتایا کہ 6 لاکھ اور 5 لاکھ 70 ہزار والا کیا تھا question تو اس میں بھی دیکھیں اگر ہم اس کو سوچتے ہیں اس کو ہم solve نہیں کرتے تو 180 total ہیں 9 اس کے پاس ہیں تو 180 100 percent ہے اس کا 10 percent ہمارے پاس ہوگا 18 اور اس سے بھی half کیا ہے تو اب یہ 5 percent ہو جائیں گے ہمارے پاس جو اس کے پاس blue pen ہے تو دونوں میں same answer ہے 5 percent اور آج کا ہمارا last question ہے series complete کرنی ہے 2 6 18 54 یہ دیکھنے سے ہی ظاہر ہے 2 ضرب 3 6 6 ضرب 3 18 18 18 ضرب 3 54 تو exactly ہمارے پاس 54 multiplied by 3 12 اور اس کے بعد 15 اور 162 ہمارے پاس اس کی next series ہوگی آج کا session ہم یہاں پہ complete کرتے ہیں اس میں کوئی question ہو کوئی مزید clarification کے حوالے سے ہو کوئی آپ کی suggestion ہو تو آپ اس میں comment کر سکتے ہیں like کیجئے share کیجئے best of luck اللہ حافظ